آج کی ریمیڈی بس ایک دفعہ اپلائے کر لیا ہے اس کے بعد اپنی سکن دیکھیں گا اتنی زیادہ سوفٹ اتنی زیادہ سپل بلکل بی بی سکن جائے گی جیسے چھوٹے بچوں کی سوفت سوفت سے گال ہوتے ہیں سوفت سوفت سے ان کی سکن ہوتی بلکل ویسے ہماری جو سکن ہے نا وہ زیادہ کام کرنے کی وجہ سے پرتن بغیرد ہونے کی وجہ سے ہاتھ کافی زیادہ ڈلن ڈرائے ہو جاتے ہیں فیس کی ہم کیر نہیں کرتے اس کی وجہ سے ہماری سکن کاف سوفٹ میں برائیٹ بھی ہو تو آج کی ریمیڈی یہی کریں گے کہ آپ کی سکن کے اوپر سے ساری ڈرٹ کو ریمووو کریں گے سکن کو برائیٹ کریں گے اور سوفٹ کریں گے جب آپ کلینزنگ اپلائے کریں گے تو آپ نے اپنا فیس واش اپ کر کے اپلائے کرنا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ کو کیا چاہیے کلینزنگ کے لئے ٹیمارٹر ٹیمارٹر جو ہے وہ ہر کسی کی سکن پر سوٹ کر ہی جاتا ہے سنسیٹیو سکن والے بھی تھوڑی بہت کونٹیٹی میں ٹیمارٹر یوز کر سکتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے ٹیمارٹر لینے سے کٹ کریں کٹ کرنے کے اسے سکویز کریں گے نا اسے جتنا بھی جوز ہو کا پلپ ہوگا تو ہمیں بس 1.5 ٹیمارٹر کا جوز چاہیے وہ ہم نے لے لیا چاہیں تو آپ جوز بنا بھی سکتے ہیں میں نے جلدی بس ٹائم بچانے کے لئے ہوا تھوڑی سی میں آل سے بھی ہوں یہ کہہ سکتے ہیں تو میں نے جلدی کام کمپلیٹ کر رہا ہے پھر کیا کلا ہے ٹیمارٹر کا پیسٹ لے لیا ہے یا جوز لے لیا اس کے بعد میں نے اس کنڈے ٹیمارٹر پیسن پیسن آپ کو پتہ ہے کہ ہماری اس فیس پر جتنا بھی آئل آتا ہوں ان سب کو ریموف کرنے میں ہیلپ کرتا ہے دوسری چیز میں نے لی ہے چامل کا آٹا وہ آپ کی سکن برائٹن اپ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے وانٹیبل سپون آپ نے اس کے اندر ایٹ کرنا ہے ان کیس اگر چامل کا آٹا نہیں ہے تو میں آپ کو پہلے یہی پریفر کروں گے کہ آپ چامل کا آٹا مانگوا لیں بہت ہی ایزی لی آپ کو مل جائے گا اور اگر آپ چامل کا آٹا نہیں مانگوا پاتے تو پھر آپ گندم کا آٹا ڈال سکتے ہیں جو ہم نارمل گھر میں روٹی بنتی ہیں نا وہ ان کیس اگر نہیں ہے تو ورنہ آپ چامل کا آٹا ہی ڈالیں بہت اچھا ریزولٹ ملے گا تیسرا انگریڈین آپ نے اس کے اندر ایٹ ڈالنا ہے پانی اور روز وارٹر دونوں ایکول کانٹریڈی میں ڈالیں گے پانی اور روز وارٹر ان دونوں کو مکس کرنا اچھا سا مکشر بنا لیں آپ کی کلنزنگ ریڈی ہو گئی پانس سے چھےے پانس سے چھے طور پر Angular زیادہ صور'tا ہونے بل سا پس کوبر بننا dancing پانس سے چھے منٹ اور زیادہ کر سکتے ہیں ساتھیں اپنے پ saç سے چھے منٹž clinical크ان کی بیں پہنے کلنزنگ عملrant پر آپ ادفت ہیں پہلگے بھی م Castorap تھی پورٹ اختر کے لائم میں اگر دے پورٹ پریٹ اختر کے لائم ٹیوچسے دگل۔ ہم کیا کریں گے کہ ہم گرم پانی کا یوز کریں گے لیکن ہم سٹیمنگ نہیں کریں گے سٹیمنگ آپ کی سکن کو جلا سکتی ہے سٹیم بہت تیز آگئی تو آپ کی سکن ایڈیٹیٹ ہو سکتی ہے ہم کیا کریں گے نیم گرم گنگنا پانی اس طرح لیں گے اس کے اندر اپنا فیس تا ڈپ کریں گے اب میں ہاتھ کریں گے تو میں نے ہاتھ میں تھوڑا اور درہ گرم لیا ہے ہاتھ پر ہمارے ذرا گرم پانی پرداش کر سکتے ہیں فیس نہیں کر پاتا فیس کی سکن سنسٹیف ہوتی ہے تھوڑی تو آپ نے نورمل پانی لینا ہے گرم والا مطلب نورمل گرم اس طرح ہو کہ آپ کو ذرا ریفرشنگ فیل ہو اس گرم پانی کے لئے لیکن بہت ساتا گرم نہیں ہونا چاہیے آپ نے اپنا فیس ڈپ کریں اور تھوڑی سے دیرہا فیس ڈپ کریں پر سانس لینے کے لئے بھائی نکالیں اس طرح آپ نے 5-6 منٹ تک اپنا فیس اس پر ڈپ رکھ رکھ رہا ہے پانی 5-6 منٹ تک مستقل ایک ہی ٹمپریچر پر گرم رہنا چاہیے پانی ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے ورنہا آپ کے پورس اچھی طرح اوپن نہیں ہو پائیں گے ہم نے پورس کو اچھی طرح پہلے اوپن کر لینا ہے پورس ہمارے اوپن ہو جائیں گے 5-6 منٹ پر اب ہم ریڈی کریں گے اپنی سکرپ سکرپ ریڈی کرنے کے بہت ہی اچھا ہے دو ہی انگریڈینٹ ہمیں چاہیے اور یہ ہی ہمارے سکرپ جو ہے فیس مارک بنے گا تو ہمیں زیادہ بہنت کرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے سکرپ کے لئے فرسٹ انگریڈینٹ ہے آپ کو چاہیے اوٹس چاہیے اوٹس جو ہے وہ آپ کسی بھی کمپنی کے لینے کسی بھی برینڈ کے لینے کہیں سے بھی لینے بس آپ نے اوٹس لینے ہیں اوٹس آپ نے 2-3 ٹیبل سپون لیں اس کو مکس اپ لینڈر میں ڈالیں اور ان کو نا فائن پاؤڈر بنا لیں اب یہ پاؤڈر آپ نے کیا کرنا ہے یہ پاؤڈر لیں 2-3 ٹیبل سپون اور اس کے اندر آپ نے ڈالنا ہے دودھ بس اتنا دودھ ڈالنا ہے کہ اس کا اچھا سا تھوڑا سا رنی سا مکشر بنجھے کیونکہ نا تھوڑی سی دیر بعد یہ آٹس کا آٹا جو بنے آئی یہ پھول جاتا ہے اور نا تھک ہو جاتا ہے بہت سے تو ہم تھوڑا سا رنی بنائیں گے اس کے اندر دودھ پانی اٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ نے صرف دودھ ہی اٹ کرنا ہے پانی اٹ نہیں کرنا چاہا اس کا مکشر بنگی ہے اب آپ نے اس کو فیس پہ لگائیں سکربنگ کریں گے اور سکرنا باریک باریک دانیں آئیں گے وہ آپ کی سکن کو بلکل بھی ایریٹیٹ نہیں کریں گے کوئی پیمپلز بکرانے نہیں نہیں کریں گے کیونکہ کافی لگوک ہوتا ہے سکربنگ کرنے سے ان کی سکن پر پیمپلز نکلاتے ہیں یہ بہت ہی سکربنگ پارٹیکلز بنیں گے اور آپ کو بہت اچھا فیل ہوگا آپ نے پوری فیس پہ پلائے کر اس کو سکرب کریں گے یہ بھی آپ نے پانچ چی منٹ کے لیے کرنا ہے اس کے باعت آپ ہینڈ واش کر لیں اب آپ میرے ہاتھ کے ریسلٹ دیکھیں ایک تو میری سکن برائیٹ ہوگی دوسرا میری سکن بہت زیادہ سوفٹ سپل فیل ہو رہی ہے وہ نہیں ہے کہ آپ جب سکن پہ کچھ لگائیں آپ کی سکن بہت زیادہ مطلب آپ کو کچھی کچھی سے آپ کو بہت سے تا سکن اور ویسے فیلو اپنی روحی سے فیل ہو آپ کو بہت سوفٹ فیل ہوگی اور بہت زیادہ ہی آپ کی سکن بографیل ہوگی آمی آجاتے ہیں آ asset step کی طرف جو کہ ہے marks یہ سکرب بنائی اس کے سکرپ کی آپ نے گھلیر لغانے اپنے اس کو Daily دید��ayed لیکن 90% самый آپ نے اس کے sc crises ó اپنے 100% اس کو نہیں کرنا جبھی 18% رائے ہو جائے آپ نے اس کو ہینڈ واش کر لینا اس کے بعد اپنے ہاتھوں کا فیس کا اپنے ریزلٹ دیکھنا ہے اتنے زیادہ آپ کا ہاتھ سوفٹ ہو جائے گا اور سب سے زیادہ آپ کی سکن برائیٹ بہت زیادہ ہو جائے گی hope you like my video آج کے لئے اتنے ہی اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں bye bye